ایک جنگل کو دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ہمیں گھر کو دیکھتے ہیں اس گھر میں تین دوست چھٹیاں منانے کے لئے آئے تھے یہ گھر ندی کے کنارے تھا جہاں پہ دو دوست بیٹھے ہوئے تھے پر ان کی ایک دوست گھر کے اندر تھی جس کا نام جیسیکہ تھا اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اب جیسیکہ کے پاس اس کا ایک دوست آتا ہے وہ اسے ایک کتاب پڑھ کے سناتی ہے اور تب ہی جیسیکہ اس کتاب کو اپنی عجیب سی آواز میں پڑھنے لگتی ہے جیسیکہ کی آواز ان کے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر سے کوئی اور بول رہا ہو اسے بہت زیادہ الٹیا آنے لگی تھی اب اس کی دوست درتے درتے اس کے پاس جاتی ہے اور تب ہی وہ اپنے دوست کی بار پوری طریقے سے نوچ دیتی ہے اور باہر جانے کے بعد اپنے دوسرے دوست کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیتی ہے اس نے وہاں پہ اپنے دونوں دوستوں کو مار دیا تھا جس کے بعد ہم جیسیکہ کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اب اس کے بعد ہمیں ایک دن پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے ہم ایک پرانی بیلڈنگ کو دیکھتے ہیں جہاں پہ اینی نام کی ایک لڑکی اپنے تین بچوں کے ساتھ رہتی تھی وہ اپنے ہزبینڈ سے الگ اپنے تینوں بچوں کے ساتھ رہتی تھی ایک دن اینی کی بہن اس کے گھر پہ آتی ہے جس کا نام بیت ہوتا ہے بیت اینی کے گھر پہ آکے ان کے بچوں کو توفے دیتی ہے جو کی ان کے لیے بولائی تھی اب جب بیت اس سے اس کے ہزبین کے بارے میں پوچھتی ہے تب وہ ایک دم سے سانت ہو جاتی ہے اب اینی بیت سے بات کرنے کے لیے اپنے بچوں کو باہر پیزا لینے کے لیے بھیج دیتی ہے اب جب بیت کو اس کے بہن کے ہزبین کے بارے میں پتا چلتا ہے تو بیت اپنی بہن سے کہتی ہے کہ اسے اس بارے میں اسے بتانا چاہیے تھا اب جب بچے پیزا لے کر اندر آ رہے تھے تب ہی وہاں پہ بھوکم پا جاتا ہے اب کچھ دیر بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور تب ہی علی کا باہ بیٹا ڈینی دیکھتا ہے وہاں پہ کارٹ پارکی میں ایک بہت ہی بہت سراخ ہو گیا تھا اب ڈینی یہ سب دیکھنے کے لیے کہ اندر کیا ہو سکتا ہے وہ سراخ کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پہ اسے کچھ کتابیں اور ریکارڈٹ ٹیپ آڈیو ملتی ہے ان ٹیپ کے اندر پارٹ 1,2 اور 3 لکھا ہوا تھا اسے وہاں پہ کچھ پادر کی تصویریں بھی دکھائی دیتی ہیں اور ساتھ ہی اسے وہاں پہ بہت سارے کروس بھی دکھائی دیتے ہیں اب یہ سب دیکھ کر تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پہ کسی کو قید کرنے کے لیے ایک سوسیزم کیا گیا ہے اور وہیں پہ وہ ایک قبر کو دیکھتا ہے جس میں سے جیسے سکی مورتی نکلتی ہے اسے اس قبر میں سے ایک کتاب بھی ملتی ہے جو کی کپرے سے دھکی ہوئی تھی اب دینی بینہ کچھ سوچے سمجھے اس کتاب کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے ادھار اوپا اینی اپنے بچوں کے لیے پریسان ہو رہی تھی کیونکہ اس نے ٹی وی پہ یہ نیو سنا ہوا تھا کہ بھکم کی وجہ سے آس پاس کی بیلڈنگیں ٹوٹ گئی ہیں اب اہلی پروس میں ایک لڑکے کے پاس جاتی ہے اور اسے اپنے بچوں کو ڈھوننے کے لیے کہتی ہے اور وہاں پہ ایک بڑی لیڈی بھی ہوتی ہے پر کچھ دیر میں آلی کے بچے لیفٹ سے گھر میں آ جاتے ہیں وہ اپنے بچے کو ڈاٹھتے ہوئے سمجھاتی ہے کہ جب زلزلہ آئے تو لیفٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اب اتنا کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے ادھر ڈینی اس کتاب کو اور وہ جو آوڈیو ٹیپ اسے ملی تھی وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اب وہ اس کتاب کو کھولنے کی کوسس کرتا ہے پر وہ نہیں کھلتی ہے اس کتاب کو دیکھنے سے کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی کا مو ہو اب وہ اس کتاب کو کھولنے کوسس کرتا ہے پر تب ہی اس کا ہاتھ نکلے کاٹوں سے دس جاتا ہے جس سے اس کا خون اس کتاب پہ گرتا ہے پر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا خون وہ کتاب اپنے اندر ایبزورپ کر لیتی ہے جس کے بعد وہ کتاب اپنے آ پہ کھل جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں بہت ہی عجیب عجیب تصفیریں ہوتی ہیں اب ڈینی اس کتاب کو تو نہیں پڑتا ہے پر اس کے ہر ایک پیش کو کھولتے کھولتے دیکھتا ہے پر ڈینی اس آوڈیو ٹیپ کو سنتا ہے پہلی آوڈیو ٹیپ میں ایک فادر تھے جو کہ بتا رہے تھے کہ ہم نے اپنے ساتھوں کے ساتھ اس کتاب کو جاننے کی کوسس کی تھی جس میں بہت سارے جادو کے بارے میں بتایا گیا ہے اب اگلی بات دوسرے آوڈیو ٹیپ میں تھی اب ڈینی جب اسے چلاتا ہے جس میں فادر اس کتاب کے بارے میں بتا رہے تھے پر تب ہی اس کتاب میں سے کچھ الگ ہی آواز آنے لگتی ہے جیسے کہ کوئی کالی طاقت اس میں قید ہو اور باہر آنے کی کوسس کر رہی ہو اب ڈینی اس ٹیپ کو روکنے کی کوسس کرتا ہے پر نہیں روک پاتا ہے پر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کالی طاقت اس ٹیپ سے آزاد ہو جاتی ہے جو کہ سیدھا لفٹ میں ایلی کے اندر آ جاتی ہے ایلی کے اندر آنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو پوری طریقے سے توڑ دیتی ہے وہ ایلی کو بہت بہت بری طریقے سے مار رہی تھی ادھر ڈینی اس آوڈیو ٹیپ کو روکنے کی بہت بہت کوسس کر رہا تھا اب اتنے میں ان کے گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے اور کتاب کے پنے آپ نے آپ ہی پلٹنے لگتے ہیں اب ایلی کی بڑی بیٹی جب لائٹ کو چیک کرتی ہے تب ہر جگہ پہ لائٹ تھی سوائے ان کے گھر پہ اب کچھ دیر میں ایلی اپنے گھر پہ واپس آ جاتی ہے اور دکھنے میں بھی وہ اگدم ٹھیک لگ رہی تھی جو کی چل کے اپنے گھر پہ آئی تھی پر کچھ دیر پہلے وہ کالی طاقت نے اس کی ہڈیوں کو پوری طریقے سے توڑ دیا تھا پر اب ایلی اگدم ٹھیک سے چل پا رہی تھی اور کچھن میں جا کے انڈے اُبالنے لگتی ہے اب جب اس کی بین بیٹ اس کے پاس آتی ہے اور اسے بلاتی ہے تب ہی وہ اُلٹیا کرنے لگتی ہے اور عجیب سی حرکتیں کرنے لگی تھی ایلی جب تھوڑا سو ہوس میں آتی ہے تب وہ بیٹ سے کہتی ہے کہ وہ میرے اندر ہے اسے میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچانے دینا اب اتنا کہتے ہی وہ وہاں پہ بھی ہو سو جاتی ہے ایلی کے بچے اور اس کی بین اسے ہوسپیٹر لے کر جاتے ہیں پر وہ سبھی لوگ لیفٹ میں جانے سے ڈر رہے تھے اور سینیاں بھی بھکم کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی اب یہ سبھی لوگ ایلی کو مل کے کمرے میں بیٹھا دیتے ہیں اب اس کے پروس کا وہی لڑکہ جسے ایلی نے اپنے بچوں کو دوننے کے لیے مدد مانگی تھی وہ ایلی کی آنکھوں کو بند کرتا ہے پر وہ پھر سے کھل جاتی ہے اب وہ دوبارہ سے بند کرتا ہے لیکن وہ پھر سے کھل جاتی ہے اب یہ سبھی لوگ مل کے ایلی کے لیے پریہ کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ایلی مر رہی ہے تو اس کے پاس اس کی بہن بیٹھتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ وہ اسے کتنا پیار کرتی ہے پر تبھی بیت کے فون پر کال آتا ہے جو کہ کسی اور کا نہیں بلکہ ایلی کا ہی ہوتا ہے جو کہ اپنی بہن سے یہ کہہ رہی تھی کہ اس کا جسم جل رہا ہے اور تبھی وہ زندہ ہو کے بیٹھ جاتی ہے اب جب بیت اپنے بہن کے جسم کو ہاتھ لگاتی ہے تب واقعی اس کی بہن کا جسم گرم تھا اور تبھی بیت اسے بات تب میں لے کر جاتی ہے پر تبھی ایلی پانی سے نکل کے دیوار پہ چلنے لگی تھی اور اتنی زور سے چلاتی ہے کہ سبھی لوگ اس کی چیک سنکے بھی ہو سونے لگتے ہیں اور ساتھ ہی جو بات تب میں پانی تھا وہ بھی اُبلنے لگتا ہے ایلی ایک ایک کر کے سب ہی پہ حملہ کرتی ہے وہ اپنی بیٹی کو مارنے ہی والی ہوتی ہے پر تبھی ایلی کا بیٹا ڈینی اسے دور فیک دیتا ہے اب ایلی اپنے پروس میں رہنے والے لڑکے کی آخ نکال دیتی ہے اور وہیں دوسرے پروسی کے موں میں فیک دیتی ہے اب اس بات کا فائدہ اٹھا کے بیٹا پارٹمنٹ کا دروازہ بند کر دیتی ہے اب بیٹ ایک سراخ سے دیکھتی ہے کہ گھر کے اندر جتنے لوگ تھے ایلی نے سب کو مار دیا ہے باہر ایلی کی بیٹی اپنے بائی ڈینی سے لڑتی ہے کیونکہ وہ بھی جان گئی تھی کہ یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے اسی نے اسٹیپ ریکارڈر کو کھولا تھا اور اس جادوی کتاب کو بھی اسی نے کھولا تھا اب سبھی لوگ آپس میں ہی لائی کرنے لگتے ہیں اُدھا ایلی اپنی چھوٹی بیٹی کو بہلافوس لا کے اپنے پاس بلا لیتی ہے اور اس سے تھوڑا سا گیٹ کھولوا لیتی ہے اب ایلی کی بڑی بیٹی کے ساتھ بھی کچھ عجیب ہو رہا تھا اس کی ناک سے خون نکلنے لگے تھے اور مو سے کیڑے اب جب بیٹ ایلی کی بڑی بیٹی کے پاس جاتی ہے تب وہ کچھن میں کچھ کے ٹکڑے کھا رہی تھی یعنی کہ ایلی کی بڑی بیٹی بھی ایلی کی طرح پوجس ہو گئی تھی وہ اپنی آنٹی بیٹ کے اوپر حملہ کرتی ہے اور اپنی چھوٹی بیٹ کو مارنے کی کوشش بھی کرتی ہے پر اس کی چھوٹی بیٹ ایک روڑ کو اس کے سر پہ مارتی ہے اور اپنے آپ کو بچا لیتی ہے اب بیٹ کو بھی ڈینی سب کچھ بتاتا ہے کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے اب بیٹ سب کچھ جاننے کے بعد ڈینی کے کمرے میں جاتی ہے تاکہ وہ آخری ٹیپ ریکارڈر کو سن سکے تاکہ جو کچھ بھی غلط ہو اسی کے ساتھ ہو کسی اور کے ساتھ نہ ہو اب بیٹ جب تیسرا ٹیپ ریکارڈر سنتی ہے تب اسے ساری سچائی کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اصل میں یہ کتاب ایک پیش فادر کو ملی تھی جو کہ اس کتاب کو پورا پڑنا چاہتے تھے لیکن پھر چرچ والوں نے فادر کو چرچ سے ہی نکال دیا کیونکہ یہ ایک ڈیمونک کتاب تھی یہ انسانی جسم سے بنی ہوئی تھی اور اس میں انسانی خون سے لکھا ہوا تھا اس کتاب میں ایک خطرناک ڈیمون کو بلانے کے طریقے لکھے ہوئے تھے اب ان سب باتوں کو وہ فادر سمجھنا چاہتے تھے اب بیٹ یہی ساری باتیں ریکارڈنگ میں سن رہی تھی اب یہ ساری باتیں سن کے بیٹ کو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے ادھر کیچل میں ایلی کی بڑی بیٹی ڈینے کے اوپر حملہ کرتی ہے اور اسے جلا کے مار دیتی ہے اب جس کمرے میں بیٹ تھی وہاں پہ ایلی آ جاتی ہے بیٹ اس سے لڑنے کے کوسیز کرتی ہے ایلی اپنے موں سے یہ آواز نکالتی ہے میں جو کچھ بھی ہوں تو مجھے آسانی سے ہرا نہیں سکتی ہو اب بیٹ اور ایلی کی چھوٹی بیٹی ہی بچی ہوئی تھی اب ایلی کی چھوٹی بیٹی بیٹ کو کائچی دیتی ہے جو کی بیٹ ایلی کے موں میں ڈال دیتی ہے بیٹ گن لے کے دروازے کو توڑنے والی تھی تب ہی ایلی جھاگ جاتی ہے اب بیٹ گن سے ایلی کے اوپر ہی گولی چلا دیتی ہے جو کی ایلی کے پاؤں میں جا کے لگی تھی ایلی اپنی چھوٹی بیٹی کو اپنے باتوں میں فسانے کی کوسیز کرتی ہے پر اب تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ اس کی ماں نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ تم میری ماں نہیں ہو اب ایلی نے جن جن لوگوں کو مارا تائکے کر کے وہ سبھی لوگ زندہ ہونے لگتے ہیں اب یہاں پہ بیٹ اور ایلی کے چھوٹی بیٹی کے پاس بھاگنے کے علامہ کوئی اور راستہ نہیں بچتا ہے اب وہ لوگ وہاں سے تیجی سے بھاگتے ہیں پر لیفٹ تو بند تھی اور دروازہ بھی بند تھا اس لیفٹ میں چاہ بھی فسی ہوئی تھی کیونکہ ایلی جب پوجس ہوئی تھی تب اس کے ہاتھ میں چاہ بھی تھی اور وہ وہاں پہ گر گئی تھی اب ایلی کی چھوٹی بیٹی چلا کے اسے چاہ بھی نکال لیتی ہے اور لیفٹ کو دوبارہ سے چالو کر دیتی ہے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی کی بڑی بیٹی اور ڈینی جو کی مرنے کے بعد ڈیمن بن گئے تھے خود کو لیفٹ سے جھون لیتے ہیں اب جیسے جیسے لیفٹ نیچے جاتی ہے ان کا خون لیفٹ میں بھرتا جاتا ہے یعنی کہ جیسے جیسے لیفٹ نیچے جا رہی تھی ٹھیک اسی طرح سے خون لیفٹ میں بھرتا جا رہا تھا ادھر اس کتاب کا پنہ پلڑ جاتا ہے جس میں ایک عجیب سا کیریچار رہتا ہے اور اب دیکھتے دیکھتے ہیں ایلی بھی اس کیریچار میں پوری طریقے سے بدل گئی تھی اب جب لیفٹ نیچے آتی ہے تب اس کے ساتھ خون بھی بھرہ ہوا نیچے آتا ہے اب خون سے سنی ایلی کی چھوٹی بیٹی اور بیت گاری کی طرف بھاگتے ہیں پر اب ان کے سامنے ایلی آ جاتی ہے جو کی اب اپنے پوری طریقے سے ڈیمن کے روپ میں تھی وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اب بیتے ایک ہاتھیار لے کر اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بڑھتی ہے اب ساتھی وہاں پہ ایلی کی بڑی بیٹی اور ڈینی بھی آ جاتا ہے اب بیت ان تینوں کو گلینڈر مسین میں ڈال کے مار دیتی ہے اپنی ہی فیملی کے تین لوگوں کو مارنا بہت ہی خطرناک تھا پر اس کے اڑاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا جس کے بعد بیتے ایلی کی چھوٹی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ہے پر وہ ڈیمن بھی ابھی زندہ تھا وہ ابھی نہیں مارا ہوا تھا اس کے بعد ہم اگلے دن کا سین دیکھتے ہیں ایک لڑکی جیسی کا اسی لیفٹ سے نیچے آ رہی تھی جو کہ ایلی کے نیچے والے فلور پہ ہی رہتی تھی اور جیسی کا وہی لڑکی تھی جو کہ ہم نے مووی کی سروع میں دیکھا تھا اب جب وہ لیفٹ سے نیچے آتی ہے تب وہ بہت سارا خون دیکھتی ہے وہ پولیس کو کال کرنے والی ہوتی ہے تب ہی وہی ڈیمن جو کہ ایلی کے اندر تھا وہ اسے بھی پوجس کر لیتا ہے اس کے بعد ہی جیسی کا اپنے دونوں دوستوں کو مارتی ہے اور اسی ڈینجریس مومنٹ کے ساتھ یہ مووی یہی پہ ختم ہو جاتی ہے ویسی یار اگر یہ مووی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ایسی اور بھی انٹریسٹنگ مووی ایکسپلینیشن دیکھنے کے لیے